بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ سارے خیریت سے ہوں گے آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں دو سوالوں کا جواب دینا چاہتا ہوں جو دو دوستوں نے مجھ سے سوال کیا تو میرے دل میں آیا کہ ان سوالوں کی ایک ویڈیو بنانی چاہیے کیونکہ اگر میں سوالوں کا جواب کومنٹس کے اندر دے دیتا تو شاید کوئی اسے دیکھتا کوئی نہ دیکھتا تو صرف فائدہ ان کو ہوتا جنہوں نے مجھے کومنٹ کیا ہے تو میں اس کی ویڈیو بنا کر سارے دوستوں کو بنانا چاہتا ہوں وہ بہت دو اہم سوال ہیں تو پہلا سوال کرنے والی ایک خاتون ہے انہوں نے پوچھا کہ شگر والے مریض اس نسخے کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے میں نے خراتوں کے موضوع پر ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نسخہ بتایا تھا کہ چینی اور پانی اس کو رات استعمال کرنا ہے ایک چمچ چینی کو پھاکنا ہے اوپر سے پانی پی لینا ہے تو آیا شگر والے مریض اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو شگر والے مریض اس کو ہرگز استعمال نہ کریں اس سے ان کو نقصان ہوگا شگر والے مریض اگر خراتوں کے مسائل کے اندر مبتلا ہے تو اس کی علیدہ ویڈیو میں نے بنائی ہے اس کو آپ ڈسکرپشن کے اندر بھی میں نے لنک دیا ہوا ہے آپ وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں یا آئی کے اوفیشل چینل کے اندر جا کر اس کا وزٹ کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو پہلا سوال کا جواب تو یہ ہے کہ شگر والے مریض اس کو ہرگز استعمال نہ کریں نمبر دو دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ بارہ سو سال پہلے تو چینی تھی نہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ بارہ سو سال پرانا نسخہ ہے تو اس کا جواب میں یہ دینے چاہتا ہوں کہ میں نے اس ویڈیو کے اندر بھی بتایا ہوا ہے کہ بارہ سو سال پہلے اس کو گیوری کہا جاتا تھا ہمارے آج کل کے زمانے کے اندر اس کا متبادل چینی ہے یہ میں نے ویڈیو کے اندر کہا ہوا ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ بارہ سو سال پہلے یہ چینی تھی یہ شوگر تھی جو بھی تھا وہ جو بھی میٹھی چیز استعمال کرتے تھے ہو سکتا ہے اس سے وہ اپنے مریضوں کا علاج کرتے ہوں لیکن آج کل اس کے متبادل کے طور پر چینی ہے تو جیسے وہ میٹھی چیز سے علاج کرتے تھے آج کل کے زمانے کے اندر چینی اس کا آسان حل ہے جس سے خراتوں کا علاج کیا جا سکتا ہے تو یہ تھا دوستو دو سوالوں کا جواب جو میرے دل میں آیا کہ سب کے سامنے آنا چاہیے تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہیں تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل آئی کے اوفیشل کو ضرور سبسکرائب کر لیں شکریہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ